اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں دم بریانی کی ریسی پی یہ وہ ریسی پی ہے جو میرے گھر پر بنتی ہے مطلب کی یہ میرے گھر کی بریانی کی ریسی پی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ نا اتنی جلدی بن جاتا ہے نا کہ آپ خود سوکٹ ہو جاؤ گے کہ اتنی جلدی کیسے بن جاتا ہے اس میں بس دم لگا دو اور بس یہ ریڈی ہو جائے اور بس مطلب مزہ آجاتا ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے اس کا جو لک ہے اس کی جو فریکرنس ہے ہر ایک چیز اتنی خسپودار اتنی ٹیسٹی نا کہ آپ کو یقیناً بہت ہی پسند آئے گا اور جس کو بریانی بنانے نہیں آتا ہے وہ اس ریسی پی کو جلو ٹرائے کرنا دیفینیٹری وہ بریانی بنانا سکھ جائے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تو چلیے فٹا فٹ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ایک بڑا سا باتن لے لینا ہے اور اس میں ہمیں چکن کو میرینیٹ کرنا ہے اگر آپ چاہے تو الگ سے باتن میں بھی کر سکتے ہو پر میں اس میں ہی کروں گی مطلب میری جو بریانی ہے وہ اس میں ہی پوری کوک ہوگی دم ہوگی سب کچھ اس میں ہی ہوگا اور میرینیشن کی جو پروسس ہے وہ بھی اس میں ہی ہوگا آپ چاہے تو الگ سے باتن میں کر سکتے ہو پر اس میں کریں گے تو زیادہ بیسٹ رہے گا یہاں پر میں نے ایک کلو چکن لے لیا ہے آپ چاہے تو اس میزرمنٹ سے ہاف یا ڈبل کر کے بھی بنا سکتے ہو تو سب سے پہلے ہمیں اس میں ایڈ کرنا ہے ادرکلیسون کا پیسٹ اور ملچی کا پیسٹ یہ دونوں کی جو کانٹیٹی ہے نا وہ سیم رہے گی تو دونوں دو دو ٹیبر سپون بھر کے ہے تو ایک بات کا دھیان دینا ہے دونوں ٹیبر سپون ہی لینا ہے مطلب ٹی سپون نئی ٹیبر سپون لینا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس میں اپنے پاوڈر مسالے ایڈ کریں گے تو یہاں پر میں نے ایک چمج حلدی دیل چمج میں نے لار میلچ پاوڈر لیا ہے ایک چمج گرم مسالہ اور ایک چمج ہمیں جو بیریاری مسالہ آتا ہے نا وہ لے لینا ہے جو نمک رہے گا نا وہ آپ کے ٹیسٹ کے اکورڈنگ رہے گا تو یہاں پر یہ ساری مسالے ہمیں لگیں گے ایک بات کا ادھیان دینا ہے اگر آپ کو اس میں اور کچھ بھی ایڈ کرنا ہے نا تو کر سکتے ہو پر میرے حساب سے اتنے جو مسالے نا انف رہتے ہیں اس سے زیادہ جو مسالے جاتے ہیں نا پھر وہ زیادہ مسالے بہت زیادہ ہی بھی ہو جاتے ہیں تو اتنی جو قانٹیٹی ہے اس کی ادھم پرفیکٹ ہے آپ اس کے میزرمنٹ سے بناو گے نا آپ کے جو بیریانی ہے نا وہ دیفنیٹری بہت ہی مزیدار کی بنے گی اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک کپ ڈال دیں گے ہم اس میں دہی کو پھر یہاں پر ہمیں ایڈ کرنا ہے پرائی کیا ہوا پیاز اس کو ایڈ کرنا ہے تو یہاں پر میں نے چار میڈیم سائز کے پیاز کو اچھی تلیقے سے فائن چوب کر لیا تھا اور اس کو اچھی تلیقے سے گولڈن براؤن کر لیا تھا ہمیں کیا کرنا اس میں سے ون فورت اس ساتھ بس تھوڑا سا ادھم رکھنا ہے اور گارنیسنگ بس اتنا ہی باقی کا جو حصہ رہے گا وہ پورا گریوی میں جائے گا تو اس کو ہاتھ سے تھوڑا چھوڑا کر لینا تو اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے پھر ہمیں یہاں پر ایڈ کر دینا ہے دھنیا اگر آپ چاہے تو اس میں پودینہ بھی ڈال سکتے ہو اس سے اس کا ٹیسٹ اور اچھا آتا ہے پھر ہمیں اس میں ڈال دینا ہے 3-4 کپ تیل یہ وہی تیل ہے جس میں میں نے فرائی کیا تھا پیاچ کو یہ وہی تیل ہے وہی تیل ہی آپ کو یوز کرنا ہے پکا ہوا اس میں میں ڈال دوں گی یہ ہے 3-4 کپ اس کو ڈال دیں گے اچھے سے ہم اس میں اب ہمیں اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے جب ہی اچھے سے مکس ہو جائے تو اس کو ہینا کور کر کے لگ دینا ہے آپ کے پاس زیتنا ٹائم ہو اتنا اگر آپ کے پاس 20 مینٹ ہے تو 20 مینٹ بھی رکھ سکتے ہو زیادہ سے زیادہ بیس ٹائم ہے ایک گھنٹے کے لیے اگر آپ رکھتے ہو ایک گھنٹے کیلئے اس کو ملینیٹ کے لیے تو زیادہ اچھا ہے نئی تو 20 مینٹ بھی این اف ہے میں نے یہاں پر لے لیا تھا 1 کلو چاوال 1 کلو چاوال کو میں نے اچھی طریقے سے واس کر لیا تھا اس کو اچھی طریقے سے واس کرنا ہے تاکہ جو اس کے سٹال چھے وہ پوری طریقے سے ریموو ہو جائے اس سے جو ہمارے چاول ہے نا وہ کھلے کھلے بنتے ہیں تو یہ مین سٹیپ ہوتا ہے پھر ہم کیا کریں گے اس کو ہے نا آدھے گھنٹے کیلئے سوک کرنے لگ دیں گے پھر ہم ایک بڑا سا برطن لے لیں گے جس میں ہمیں ہے نا چاول کو بوائل کرنا ہے تو کوئی میزرمنٹ اس میں نہیں رہتا ہے تھوڑا سا آدھا پتیلہ یا تھوڑا زیادی قوانٹیٹی میں آپ پانی اس میں لے سکتے ہو اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس میں سارے کھڑے گھر مسالے ڈالیں گے دو تیز پتہ لے لینا ہے ایک وادیا لے لینا ہے اور تین سے چار لونگ تین چھوٹی لائچی اور کالی ملچ لے لینی ہے نو سے دس لے لینی ہے سا جیرہ لے لینی ہے دالچینی سٹیک لے لینی ہے اور ایک سٹال لے لینا ہے اور یہ سارے کو ہم کو اس میں ڈال دینا ہے اس کے جو اس کی فرگرنس بہت ہی بہترین آئے گی اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے نمک کو تو نمک ہے نا آپ جتنا ہو سکے اتنا زیادہ ڈالیں کیونکہ یہ پانی بوئل ہوگا تو پانی جب نکل جاتا اس میں سے تو نمک فیکے ہو جاتے ہیں اس وجہ سے اس میں نمک ہے وہ زیادہ جاتا ہے اس میں دو ٹیبر سپون بھر کے ڈال دینا ہے تیل اس سے بھی ہمارے جو چاول ہے نمزر میں پانی چپاکتے نہیں ہیں خیلے کھلے بنتے ہیں پانی میں بھلے سے بھول ہے اس کے بعد ہمیں یہ چاول کو اس میں ڈالنا ہے اس سے پہلے نہیں ڈالنا ہے چاول ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ایک نمبو نمبو ہم اس میں ڈالتے ہیں اسے بھی چاول خرعم رحمہ本当مہ ایسا نہیں ہوتا ہے ایک نمبو دین ہونا چاول تو چاول بھی اچھے خاصے خیلے بنتے ہیں پھر ہمیں کیا کرنا ہے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ جو ہم نے سائڈی چیجے ڈالی ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے اور اس کو تھوڑا سا کھوک کر لینا ہے تھوڑا مطلب کہ 70% اس کو کھوک کر لو اچھے سے ایسا نہیں کہ آدھا کچھا آدھا پکا ایسا نہیں کرنا ہے 70% ایٹلیس کھوک کر لو اچھے سے اس کے بعد دیکھئے یہ میں نے ایک گھنٹہ رکھا تھا ایک گھنٹے بعد یہ بہت ہی اچھے سے مینی نیٹ ہو گیا ہے اور اس کا لکھ دیکھئے پتہ چل رہا ہے کتنا اچھے سے مینی نیٹ ہوا ہے ہمارا جو چکن ہے وہ بھی اچھا خاصا صافت ہو گیا ہے اور جو سارے مسالے ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے مینی نیٹ ہو گیا ہے تو ہمیں اسے بس تھوڑا سا مکس کر لینا ہے پھر دیکھئے یہاں پر جو ہمارا چاول ہے وہ بھی اچھے طریقے سے کھوک ہو گیا ہے مطلب 70% یہ بھی کھوک ہو گیا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس کا پانی ہے وہ نکال لیں گے اور اس کو ایک چھنے میں ایسا رکھ دیں گے صرف پانچ منٹ کے لیے جو بچی کچھ کسر ہے وہ نیچے سے نکل جائے اس کے بعد ہم اس کو اس مسالے میں اٹ کریں گے تو یہ دیکھئے یہ دم اچھی طریقے سے 70% کوک ہو گیا ہے اب ہم یہاں پر گارنیسنگ کے لیے دھنیا اور فرائی کیا ہوا پیاز کو یہاں پر ڈال دیں گے اس کے بعد ہمارا جو بوائل کیا ہوا چاول تھا وہ ہم یہاں پر ڈال دیں گے یہاں پر کوئی لیئر نہیں ہوگا کیونکہ یہ دم بیریانی ہے دم بیریانی میں کوئی لیئر نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہمارے جو مسالے ہوتے ہیں وہ پورے کچھے ہوتے ہیں تو وہ سارے نیچے ہوتے ہیں باقی جو ہماری چاول ہوتے ہیں وہ اوپر ہوتے ہیں تو اس میں کوئی بھی لیئر نہیں ہوتا ہے مسالے سارے نیچے اور چاول اوپر بس دو لیئر ہوتا ہے وہ بھی ایک مسالے اور ایک بوائل کیا ہوا چاول کا سارے چاول کو اچھے سے اوپر بٹھانے کے بعد ہم اس میں کلر ایڈ کر دیں گے تو آپ یہاں پر کوئی بھی اپنا من پسند کلر ایڈ کر سکتے ہو یہاں پر میں نے اورنج کلر یوز کیا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے اوپر گھی دال دیں گے گھی سے اس کا ٹیسٹ بہتر ہی ناتا ہے اگر آپ گھی نہیں ڈالنا چاہتے ہو تو جو ہم نے فرائی کیا تھا پیاس کو اس کا تیل بچا ہوگا تو وہ بھی اس کے اوپر سے ہم ڈال سکتے ہیں اگر آپ گھی نہیں ڈالنا چاہتے ہو تو آپ وہ پکا ہوا تیل ہے وہ آپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہو پر یاد اکھنا آپ کو پکا ہوا تیل ہی ڈالنا ہے کچھا تیل اس کے اوپر نہیں جاتا ہے نئے تو بریانی کا جو ٹیسٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اگر آپ گھی نہیں ڈالنا چاہتے ہو تو وہ پکا ہوا تیل اس میں ڈال سکتے ہو اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے اوپر اینا فوائل پیپر سے اس کو کور کر دیں گے اگر آپ کے پاس فائل پیپر نہیں ہے تو آپ کوئی بھی گیلا کپڑا لے اس کو کور کر سکتے ہو پھر ہم کیا کریں گے اس کو 2 سے 3 منٹ تک ہے ہائی فلیم پہ کرنا ہے مطلب کوک کرنا ہے یا پاس منٹ بھی آپ رکھ سکتے ہو اس کے بعد ہی نام فلیم کو میڈیم کر دینا ہے اور آدھے گھنٹے کے لیے اس کو دم دینا ہے مطلب اس کو کوک کرنا ہے جب آدھا گھنٹہ ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے آدھا گھنٹہ اور ویٹ کرنا ہے مطلب کہ آدھا گھنٹہ نہیں تو پندہ منٹ تک آپ کو ویٹ کرنا ہے تاکہ جب ہم بریانی بند بھی کر دیتے ہیں تو بھی ہماری بریانی پکنے کی پروسس میں ہی رہتی ہے تو جب ہم فلیم کو بند کر دینا تو پندہ منٹ ویٹ کرو اس کے بعد ہمیں اس کو کھولنا ہے تو یہ دیکھئے میں نے پندہ منٹ بعد اس کو کھولا تھا اور ہماری جو بریانی ہے وہ یہاں پر بن کے ریڈی ہیں بریانی کی یہ پوری ریسیپی میں نے سٹارٹنگ سینڈین تک بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا ہے تاکہ جس کو بھی بریانی بنانے نہیں آتی ہے وہ ایزیلی یہ ویڈیو دیکھ کے آرام سے بریانی بنا سکتے ہیں اور فرس ٹائم بھی اگر وہ اٹیم کر رہے نا تو دیفینیٹری اس کی بریانی اچھی ہی بنے گی تو میں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اگر اچھی لگی ہو تو میرے ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اگر آپ نے ابھی تک بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو اس کو بھی پریس کر دینا اس طریقے سے میری ساری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے گی تو میری کسی بھی ویڈیو کو آپ کو میس نہیں کرنا ہے تو اس لیے سب سے پہلے آپ کو بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تو چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ